دراصل دو دنوں کے لیے میں شہر سے باہر تھا اور اس دوران مجھے پتا چلا کہ 64 وی پی ایسی کے پی ٹی کے اگزام کی تاریخ گوشت ہو گئی ہے تو اب اگزام 16 دسمبر کو سمپن ہوگا آپ اسے ایک بلکل ڈیڈ لائن مان کر چلیں حالانکہ آیوگ نے اسے ایک تینٹیٹیو ڈیٹ مانا ہے لیکن ہم اسے ایک فکس ڈیٹ مان کر چلیں گے کیسا لگ رہا ہے تاریخوں کی گوشناوں کو سن کر چونکہ تیاری کتنی ہی اچھی ہو جب بھی اگزام کے ڈیٹس آتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے تیاری رکھی رہ گئی چلی آج 30 questions کو ہم لوگ کر رہے ہیں اور بھی بہت کچھ کریں گے آپ کے جو syllabus ہیں 10 topics کے وہ اس کے بعد آئیں گے چونکہ دو دنوں کے لیے میں باہر ہو گیا اس لیے تھوڑا بہت indiscipline یہاں پہ create ہو گیا ہے لیکن آج سب کچھ آپ کو دکھے گا ابھی ہم لوگ 30 questions کر رہے ہیں ان میں ادھکتر پرشن ایسے ہیں جنہیں ہم لوگوں نے topics میں کیا ہے ہم لوگوں نے جو topics کیے ہیں اس سے ادھکتر پرشن maximum questions اٹھائے گئے ہیں تو آپ انہیں اچھے سے بنائیں میرا ماننا ہے کہ 15 سے کم نہیں ہونا چاہیے آپ کو دراصل 20 پلس کرنا ہوگا لیکن 15 کے آس پاس آپ کرتے ہیں تو آپ danger zone میں نہیں ہیں ہم اسے کہیں گے چلیے شروعات کرتے ہیں آج کے اس پہلے question کو اس سے پہلے ال کے اس یعنی لکشمن شریفاستف جی کے بارے میں ہم کہنا چاہیں گے کہ current affairs پر ان کی secretariat بہت اچھی ہے تو well done لکشمن آپ کے جو current updates ہم دیکھتے ہیں اس سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور سارے شاطروں کے لیے بھی یہ ایک پیڑنا دائی ہم کہیں گے کہ step ہے اسی طرح سے آپ current affairs کو update کرتے رہے ہیں exam میں آپ کو اس کا بڑا لاب ملنے والا ہے لکشمن جو ال case کے نام سے ہمیں comments بھیجتے رہتے ہیں چلیے شروعات کرتے ہیں آج کے اس 30 questions کو پہلا question دیکھتے ہیں کس طرح کا ہے دراصل پہلا question یہاں پہ لیا گیا ہے ایک statement ہے بہت important ہے بھارت میں ودروں پھیلانے کے لیے بہادور سپاشیوں کی ضرورت ہے تنخواہ موت انعام شہادت پنشن آزادی کس magazine نے یہ وگیا پن چھاپا تھا ایک دو تین چار پانچ آپ کو آنسر بتانے ہیں تو اس کا آنسر ہو جائے گا اے غدر غدر کے استاپنا لالا حردیال نے 1913 میں سین فرانسسکو میں کی تھی بھارت سے باہر یہ سبھی راشتیان دولن سے جڑے ہوئے سنگٹھن اور ان کے نیتہ تھے غدر بہت important ہے اسے ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے تو یہ دراصل غدر نام کی پتری کا نکلتی تھی چار بھاشاؤں میں اور اس میں یہ statement آیا تھا بہت important ہے آج کا دوسرا question لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک important بات یہ ہے کہ اس میں دو questions ایسے ہیں جن کا آنسر پانچوں option ہے چلی آج کا دوسرا question دیکھتے ہیں سیوہ گرام کس کا residence اور آشرم تھا a, b, c, d دیکھیں یہاں پر d, d دو option آگیا ہے آپ ایک کو c اور چوتھے کو d مانیں یا پھر e تو اس کا آنسر ہو جائے گا مہاتمہ گاندھی دراصل ڈانڈی مارچ کے بعد مہاتمہ گاندھی جب سابرمتی آشرم سے نکلے تو انہوں نے شپت لیا تھا کہ وہ لوٹ کر تب ہی آئیں گے جب دیش آزاد ہو جائے گیا اور اس کے بعد انہوں نے مہاراشت میں سیوہ گرام کو اپنا residence بنایا جس کے لیے بھوکھنڈ جو زمین تھا وہ مہاتمہ گاندھی کے پانچ میں پتر کرانے والے جمنا لال بجاج نے انہیں دان کیا تھا آج کا دوسرا تیسرا question ایک ہزار سے چھہ سو اس بھی پورو یعنی بی سی ون تھاؤزن ٹو سکس ہنڈڈ بی سی کے بیچ سبھی اتر ویدک لیٹر ویدک جو بکس ہیں یہ کہاں لکھے گئے لیٹر ویدک اتر ویدکال کے گرانت اے بی سی ڈی یا پھر ہی تو اس کا انصار ہو جائے گا سی اتر گنگا میدان میں اتر ویدک گرانت کا مطلب ہے رگوید کے بعد کے گرانت ان میں مخروب سے تین ویدک گرانت اس کے بعد ارنیک اپنیشد سمیرتی گرانت یہ سارے اتر ویدک گرانت کہلاتے ہیں آج کا تیسرا پرشن چوتھا پرشن دونوں کو لاردھوں میں کس ڈیٹ کو رات اور دن برابر ہوتے ہیں ان بہت ہمیسفیرز ڈی اور نائٹس آر ایکوال ان وچ ڈیٹ ای بی سی ڈی یا پھر ہی تو اس کا انصر ہو جائے گا اے اکیس مارچ اور تیس سپتمبر دراصل ان ڈیٹس کو جو سن ریز ہے وہ ڈائریکٹ ایکویٹر پر پڑھتا ہے اور ایکوالی سبھی جو دونوں ہمیسفیر ہے اس میں ڈیٹس ایکوال رات اور دن برابر ہوتے ہیں پانچ ہمہ کوششن اسے ایکوین آکس کہتے ہیں یاد رکھیں ایکوین آکس یعنی وشو پانچ ہمہ کوششن امریکہ میں کس صدن کس ہاؤس کا جو چیئرمین ہے وہ اس کا ممبر نہیں ہوتا لوگ سبھا راج سبھا ویدان سبھا ویدان پریشت یا پھر ان میں سے کوئی نہیں ہاؤس کا وہ چیئرمین ہے لیکن اس کا ممبر نہیں ہوتا تو اس کا انصر ہو جائے گا بھی راج سبھا راج سبھا کے چیئرمین وائس پریشنٹ ہوتے ہیں جو راج سبھا کے ممبر نہیں ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ راج سبھا کیا ممبر بننے کے لیے صدر سے بننے کے لیے منیمم ایج 30 ہے اور 6 سال کے لیے راج سبھا کے ایمپیز چونے جاتے ہیں سب سادے راج سبھا کے سیٹ اتر پر دیشتے آتے ہیں جبکہ بیہار میں راج سبھا کی 16 سیٹیں ہیں راج سبھا کی بیہار ویبھوتی کے نام سے جانا جاتا ہے ABCD یا پھر ای تو اس کا انصر ہو جائے گا دی انگرہ نارائن سنہ جو بیہار کے پہلے اپ مک منتری اور پہلے ویت منتری بھی تھے آج کا ساتھوہ پرشن ویشو کا سب سے اونچا وارٹر فال ہائیسٹ وارٹر فال اینجل وارٹر فال کس ندی پرشت ہے ABCD یا پھر ای تو اس کا انصر ہو جائے گا ریو کیرونی ندی دراصل یہاں پر ایک اور نام بھی آپ دھیان رکھیں ریو کیرونی بہت بڑی ندی ہے وینیزویولا کی یہ وینیزویولا میں ہے اور اس کی ایک سبسیڈیری ہے چورن ریور دراصل یہ اس پر استعداد ہے لیکن وہ سبسیڈیری ور ریور ہے مین ریور ریو کیرونی ندی ہے تو چورن ریور بھی آپ دھیان رکھیں گے لیکن مک روپ سے یہ ریو کیرونی ندی کے روپ میں کوششنز کے روپ میں دکھائی دیتے ہیں آج کا آٹھویں کوششن ہریت کرانتی گرین ریولیشن کا شبد کا پریوگ سب سے پہلے کس نے کیا تھا فارس ٹائم نورمن بورلاغ سوامینات سن پیٹنسن کورین یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا انصر ہو جائے گا ای نن آف دیز دراصل ویلیم گارڈ نے سو اٹھا انیس سو انسٹھ میں اس شبد کا سب سے پہلے امریکی تھے اس شبد کا پریوگ کیا تھا گرین ریولیشن یعنی اتھپادن کو تیزی سے کیسے بڑھایا جائے نوہ شیر بازار سٹاک مارکٹ میں شیروں کی خرید بکری کے لیے کون سا ایک کونٹ کھلوانا پڑتا ہے سٹاک مارکٹ میں آپ اگر شیر بازار کی خرید یا بکری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے پہلے کون سا ایک کونٹ کھلوانا پڑے گا اے بی سی دی اے بی سی دی تو اس کا انصر ہو جائے گا ڈی ڈی میٹ ایک کونٹ شیر بازار میں آپ کمپنیوں کے شیرز لیتے ہیں اور اس کے دراصل ایک بھاگی دار بن جاتے ہیں دسوہ پرشن دو ہزارے گیارے کی جنگنہ کے انصار بیہار کی جنسنکیہ میں گرامین جنسنکیہ دو رورل پوپولیشن دو ہزارے گیارے کی جنگنہ کے انصار کتنا پرتیشت ہے رورل پوپولیشن ان بیہار بہت امپورٹنٹ تو اس کا انصر ہو جائے گا سی اٹی ایٹ پوائنٹ سیون تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگیارے پوائنٹ تین لگ بھگ اگیارے پوائنٹ تین پرسنٹ شہری پوپولیشن ہے بیہار میں اگیارے پرشن آئی سی جے یعنی انٹرنیشنل کوٹ آف جیسٹس انتر راشتے نیال ہے کہ آدھکارک بھاشہ افیشل لینگویج کونسی ہے اے بی سی ڈی یا پھری تو اس کا انصر ہو جائے گا بی انگلیش اینڈ فرنچ آج کا بارہ ہوا پرشن بیہار آرثک سرویکشن ایکونومک سروے ٹو تھوزن سکسٹین سیونٹین کے انصار بیہار میں نیشنل ہائی ویز کی کل لمبائی کتنی ہے کل لمبائی نیشنل لین جو ہائی ویز ہیں پرسنٹیج میں آپ کو بتانا ہے دو ہزار سولہ سترہ کے ایکونومک سروے کے انصار بیہار ایکونومک سروے تو اس کا انصر ہو جائے گا بی ٹوئنٹی تھری پوائنٹ ٹو پرسنٹ نیشنل ہائی ویز کا دیکھ بال نیشنل ہائی ویز آسٹریٹی آف انڈیا کرتی ہے تیرہ ماہ پرشن موری شاہ سک بندو سار کس دھرم کا فالوئر تھا انویائی تھا بندو سار چدرگوت موری کا بیٹا یعنی کہ عشوک کا پتہ تو اس کا انصر ہو جائے گا سی آجیوک دھرم دراصل یہ ایک ویدھرمی دھرم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناستک دھرم تھا آجیوک جس کا چھٹی شتابدی میں جس کے اصطحابنا مکھلی گوشالنے کی تھی یہ بہت دھرم جین دھرم کا ویرودھی سمپردائی تھا آجیوک دھرم بیمیسار چھٹی شتابدی اس ویپور بی سی میں مکھلی کوشالنے کی اس کے اصطحابنا کیسی چودہوہ پرشن ماسٹر گلینڈ کلانے والا پیٹیوٹری گلینڈ مستشک میں کہاں استثیت ہوتا ہے اے بی سی ڈی اے بی سی ڈی ٹریکیا سیلہ ٹرسیکا ہنلی لوپ پاؤس بیرولی میں یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا انصر ہو جائے گا بی سی ڈی ٹرسیکا دراصل آگر مستشک میں برینڈ کے آگے کے بھاگ میں یہ ایک گڑھا ہوتا ہے سی ڈی ٹرسیکا اس گڑھے میں ایک ہم کہیں گے کہ ڈیپ برینڈ میں وہاں پر سی ڈی ٹرسیکا گڑھے میں یہ ماسٹر گلینڈ اپستیت ہوتا ہے پندرہ ماہ پراشنہ آزاد ہند فوج کے سینکوں کو کو گرفتار کر انگریزوں نے اس پر مقدمہ چلایا لال کلے پر ان پر فانسی دے دی گئی تھی جس میں میجر ڈھلو شہنواز اور میجر سہگل تھے ان تینوں پر مقدمہ چلا اور انہیں فانسی کی گوشنا دراصل انہیں فانسی کی سیداد دے دی گئی تھی ان پر جو مقدمہ چل رہا تھا وہ لال کلے پر چل رہا تھا اس میں بچاؤ پاکچی اور بھارتی راشتباز یہ بچاؤ کے لیے اترے اس میں اس کا نیتری تو کون کر رہے تھے ان میں سے کون تھے آزاد ہند فوج کے گرفتار سینکوں کے سمرتن میں تو اس کا انصر ہو جائے گا ڈی بھولا بھائی دے سائی دراصل بھارت کے جتنے بھی بڑے وکیل تھے جوالہ نہرو رائندر پرشاد بھولا بھائی دے سائی ان لوگوں نے مل کر اس مقدمے کو لڑا تھا جس کا نیتری تو بھولا بھائی دے سائی کر رہے تھے انہیں سو پینٹالیس میں یہ مقدمہ لال کلے پر چلا تھا پھانسی کی سزا ہو گئی تھی حالانکہ بعد میں یہ کینسل ہو گیا سولیہ وپرشن بیہار نام کا سب سے پہلے وہ لیک کہاں ملتا ہے فارس ٹائم بیہار شبد تو اس کا انصر ہو جائے گا اے تبقات ناصری منحاز و سراج کی بک تبقات ناصری جو تھرٹین سینچوری کی ایک پرشین بک ہے اس میں سب سے پہلے ویہار کے لیے بیہار شبد کا پریوگ ملتا ہے مدکال میں ویہار بیہار بن گیا اور تب سے ہی یہ بیہار ہے سترہمہ پرشن نملکت کو میچ کرنا ہے آپ کو بتانا ہے کہ یہ کون سا میچنگ صحیح ہے آپ اس میں پاؤز کر کے ٹائم دے لیں آپ کو بکس اور آثرز کے دیئے گئے تھے ٹاپکس تو اس کا انصر ہو جائے گا سی تین دو چار ایک اویک ویت کاندھی لوی فیشر عربیون نائٹس سر براؤٹن انیمل فارم جارج آرویل انٹیچیبل ملک راج آنند اٹھارما پرشن ہے ویو جان کو اڑھانے کے لیے درش پرت کون سا لیئر آپ کو لیئرز ویو منڈل ہم نے ٹاپک دیا تھا تو اس کا انصر ہو جائے گا بی سمتاپ منڈل سٹیٹو اسفیر انہیسما پرشن سمودر تل سے بیہار راج کی آوستت اچائی سی لیول سے جو ایوریج ہائٹ ہے بیہار کے آگ کتنا ہے ایوریج ہائٹ مطلب پورا جو بھوکھنڈ ہوتا ہے وہ اونچ نیچ ہوتا ہے اوپر نیچے تو ایک ایوریج ہائٹ لیا جاتا ہے سی لیول سے وہ کتنا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا ای فیفٹی سیون آج کا بیسما پرشن سب سے ادھیک انوسوچت جاتی یعنی شیڈل کاسٹ پرسنٹیج میں کس راج میں ہے میکسیمم اسی پرسنٹیج میں یاد رکھیں پرتیشت میں تو اس کا انصر ہو جائے گا ای نن آف دیز سب سے زیادہ پنجاب میں ہے سب سے ادھیک سنکھیا میں اتر پردیش لیکن پرسنٹیج میں پنجاب میں ایکیسما پرشن نملے کتپدارتوں میں کس کا پی ایچ ویلیو پی ایچ مان سب سے میکسیمم ہوگا پی ایچ ویلیو سوچ لیں تو اس کا انصر ہو جائے گا ڈی چونہ لگ بھگ گیارہ ہوتا ہے اب یاد رکھ لیں کہ زیرو سے چودہ پی ایچ ویلیو کا مان ہوتا ہے یہاں پر چونہ کا جو پی ایچ ویلیو ہے وہ لگ بھگ گیارہ ہوتا ہے میکسیمم آج کا بائیسما پرشن بھارت میں آردھیک سدھاروں کا بائیسما کوششن تو اس کا انصر ہو جائے گا سی سیوہ سرویس سیکٹر سیوہ چطر کو سب سے ادھیک لاب ملا سیوہ چطر یعنی کے اسپطال ریل گاڑی ہوای جہاز ہوتیل یہ سب سرویس سیکٹر بیما بینکنگ سرویس سیکٹر کے چطر ہیں آج کا تیسما کوششن فوٹبال کے میدان کے روپ میں لوگ پری ایم بیٹ کر سٹیڈیم کہاں استے تھے اے بی سی دی تو اس کا انصر ہو جائے گا سی نئی دلی چوبیس سمہ پرشن ڈانڈی مارچ کے دوران مہاراشت میں دھراسنا نامکار خانے پر دھرنا پردرشن کس نے کیا تھا بڑی دھرنا پردرشن کا نترت کس نے کیا تھا تو اس کا انصر ہو جائے گا ڈی سروجنی نائیڈو دراصل بارے مارچ سے چھے اپریل کے بیچ ڈانڈی مارچ ہوا جس میں مہاتمہ گاندری اپنے سیوگوں کے ساتھ ڈانڈی سمدر کے کنارے پہنچے اور نمک بنا کر غانون توڑا جہاں سے سوی نائی وگیا کی شروعات مانی جاتی ہے اس کے بعد الگ الگ راجوں پہ رانی گائیڈنیلیو نے ناغلینڈ میں جبکہ پیشاور میں سیمانت گاندھی نے خان عبدالغفار خان جنہیں ریڈ شرٹس کہتے ہیں انہوں نے سوی نائی وگیا اندولن کرنی تھی تو کیا الگ الگ جگہوں پہ سی راجگوپالاچاری نے تمیل نادو میں پچیسما پرشنے ایک کیرٹ ہیرا کتنے گرام کے برابر ہوتا ہے ہیرے کو کیرٹ میں نہ پہ جاتا ہے ماں پہ جاتا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا ڈی 0.2 گرام ایک کیرٹ چھپیسما پرشنے انتراشتری مہیلا او دیامی شکر سمیلن انٹرنیشنل ویمن انٹرپرنیر شپ کون فرنس کہاں آئیو جت ہوا تھا بہت ایمپورٹنٹ ویری ویری ایمپورٹنٹ انٹرپرنیر شپ سمیٹ تو اس کا انصر ہو جائے گا کارٹ منڈو دراصل اس کا heading تھا equality begins with economic empowerment اس کا جو theme تھا یہ headline دھیان میں رکھنا چاہیے کئی بار headline پوچھ دیا جاتے ہیں theme پوچھ دیا جاتا ہے تو یہ theme تھا equality begins with economic empowerment یہاں پر 27 وان question آ گیا ہے جاکارت ایشن گیم میں gold medal جتنے والے امیت پانگل کس کھیل کے اُبرتے ہوئے کھلاڑی ہیں بہت سرکیوں میں رہے headlines میں یہ رہے امیت پانگل gold medal انہوں نے جتا ہے کس کھیل میں تو اس کا انصر ہو جائے گا D مکہ بازی تو مکہ بازی میں یعنی boxing میں انہوں نے gold medal جتا تھا ہریانہ کے یہ ہیں کافی سرکیوں میں ہیں آپ کو jakarta ایشن گیمز کے details آج ہی بلکہ سمبھا ہو تو آپ نیٹ سے اسے لے لیں اسے سمبندیت question آئیں گے ہی آئیں گے اگل ایشن گیمز چائنا میں ہوگا next آج کا 28 وان question بہت important ہے current کا یہ اسے ہمیں دھیان میں رکھنا ہوگا پانین بہاشا ہو جائے گا بی mauricius mauricius کی رائدھانی پورٹ لویس میں ہماری ویدیش منتری سشما سوراج گئی تھی وشو ہندی سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے اور وہاں پر ہندی سیکھنے کے لیے ایک language lab تاکہ وہاں کے لوگ ہندی کو اور اچھے روپ سے شدھ روپ سے سیکھ سکے تو ایمپورٹنٹ ہے آپ جان لے کہ پچھلے ستمبر مہینے میں وشو سمیلن کا پورٹ لویس میں آئی جن کیا گیا جو دراصل پہلی بار 1975 میں ناگپور میں آئی جت ہوگا وشو ہندی دیوست 10 جنوری کو منائی جاتا ہے جبکہ 14 ستمبر کو نیشنل ہندی دی ٹائم ہوا ہے ہو رہا ہے بلکہ چل رہا ہے یہ کہا آج ہوا ہو رہا ہے ابھی یہ چل رہا ہے دو دنوں پہلے شروعات اس کے ہوئی ہیں A B C D یا پھر E تو اس کا انصر ہو جائے کہ C پونی میں بیم سٹیک یعنی بی او بینگول انیشیٹیو فور ملٹی سیکٹورل ٹیکنیکل این ایکنومی کوپریشن جس کے اسطح 1997 میں تھائیلینڈ کی رائیدانی بینککوک میں ہوئی تھی اس میں سات دیش شامل ہیں بنگلہ دیش بھوٹان میانمار نیپال شری لنکا اور تھائیلینڈ بھارت کے ساتھ تو کل سات دیش ہیں جو بنگال کی خاڑی کے تٹیے چھتروں کے دیش ہیں جس کا ہیٹ کوارٹر ڈھاکہ میں ہے اور اس بار پونے میں یدھا بیاس آجت ہوا ہے جس میں نیپال نے ہاتھ کھش لیا نیپال اس میں شامل نہیں ہوا ہے شہید گرام وکاس یوجنہ کس راج دورہ چلائی جا رہی ہے شہید گرام وکاس یوجنہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس طرح کی یوجنہ پر پچھلے بار ایک پرشن اگزام میں دکھائی دیا تھا تو اس کا آنسر ہو جائے گا سی جھار خند جھار خند میں جو سینک شہید سینک ہیں ان کے گاؤں کو وکاس کرنے کیلئے اس طرح کی یوجنہ کا شووارم کیا گیا ہے جار گن میں تو دیان رکھیں گے آپ کو لگا تار کرنے ہے اگز سے لے کر اگز ہونے تک تو آج کی یہ کوئی بھی کوشن کرنا ہے تو آپ کوئی کوشن کریں امید ہے کہ آپ کو یہ سیٹ پسند آیا ہوگا آپ سے ہی پر ویدا لیں گے اس طرح سیٹ پسند